ہم نہیں چاہتے کہ ایک گاؤں اتنا بڑھ جائے کہ اس کی حد دوسرے گاؤں سے جا کے مل جائے آپ سب کو مبارک آج جتنے بھی کمیونٹیز ہیں جنہوں نے یہ پروجیکٹ سائن کی ہیں پہلے یہ چار زلوں میں تھا اب اللہ کے فضل سے یہ دس پورے زلوں میں مشکلات تو اور ہیں اور ہر چیز ریلیٹڈ اسی اگریکلچر کے ساتھ ہیں تو ہم نے ایک سٹیرنگ کمیٹی نوٹفائی کی اور پھر اس کے بعد ہم نے ایریگیشن ڈپارٹمنٹ اپنا نوٹفائی کی کہ خالی ایٹی آئی تو ابھی فنڈیڈ ایک پروچیکٹ کہ کل کو فنڈ ختم ہوگی ہے تو ایٹی آئی ختم تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ حکومت اپنی ذمہ داریوں سے پیچھے اس کا مطلب ہے کہ 65 فیصد آبادی میں غربت ختم ہوگی تو اگر ہم نے غربت ختم کر دی ہے اس علاقے سے تو ہم نے ایگریکلچر کے اوپر کام کرنا ہے اور میں نے بچپن میں اسی سالہ بڑے کو ڈائیمن لگری پیٹ پہ لارک پہاڑی سے نیچے اترتے ہوئے بھی اپنی ہاتھ میں سے دیکھتے ہیں تو وہ بھی اسی معاشرے میں تھا لیکن خوراک کا فرق ایگریکلچر کا فرق ہے اللہ نے ہمیں اپلے سلیم دیئے ہم کو جسوں کا گھر بنا رہے ہیں خودر بیج میں ہی روڈز رکھیں گے خودر بیجی سکول کالیج منسجد پاک سٹیڈیم آپ کی مارکیٹ کی جگہ جیسے اسلام روڈر پیٹی پہ فرق ہے مصر پلیننگ کا فرق ہے لینڈ یوز کا فرق ہے اور یہ قانون گرلی پردیس کا بنائے گا جس طرح سے آپ کوئی بھی ایک مورٹن بلے جگہ لیکن کلچر ہمارا ہوگا رہن سین ہمارا ہوگا ثقافت ہماری ہوگا طرح طریقہ ہمارا ہوگا رس و رواض ہمارا ہوگا لیکن جو عقل اور لوجک کے حساب سے آپ بہترین معاشروں بنا سکتے ہیں ہم اس دورے کو ایڈاوٹ کریں انکریڈ کا ایک شہر ہے اور انسانوں کے اثرات آپ کو یا جو ثقافت کلچر ہے بہت کم آپ کو نظر آئے گی ہم کس طرح کا گلگت بلتستان چاہتے ہیں ہم اپنے گلگت بلتستان کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ ایک گاؤں اتنا بڑھ جائے کہ اس کی حد دوسرے گاؤں سے جا کے مل جائے اب چیز یہ ہے نا کہ یہ جو آگے کا جو ہمارا فیچر جو ہمارا سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ گندن ہوگائیں آپ گندن ہوگائیں اور ہم آپ سے سنینے آپ یہ سوچیں کہ دس عرب روپے ہم سالانہ زگا رہے ہیں ہم کس کو دے رہے ہیں یہ دس عرب ہم پاسکو سے خرید رہے ہیں پاسکو کدھر سے خرید رہا ہمیں نہیں پر جی بھی صرف نہیں خرید رہا آپ میں سے کسی کو پیسہ نہیں جائے آپ گھنجی اور گھدلس کے بیس تیس ہزار کنار زمین کے اوپر آپ کم سے کم اگر موڈرن ٹیکنیک کے اوپر جائیں تو آپ ستر سے اسی ہزار بوریاں میں دے سکنے سرکی دو گاؤں سے ستر سے اسی ہزار اور میں یہ گارنٹی کرتا ہوں کہ آپ ستر سے اسی ہزار آپ کو ٹیکنیکل سپورٹ بھی آنے آپ سے ستر ہستی ہزار روپے ہم پاسکو کے ریٹ پیاب سے خریدتے ہیں آپ کو کھات چاہیے ہم ایڈونس میں آپ کو پیسہ دینے کی دیتا ہے یا ہم آپ کو کھات دیتا ہے ٹیکنیکل سپورٹ ہے وہ بھی دیتا ہے اور جو آپ کو اس کے پاس فورڈر جو بچتا ہے وہاں کی مال موویشی کی کیونکہ اگریکلچر جو ہے وہ آپ کو خالی ویڈ کی پرائز نہیں تی وہ فورڈر ہوتا ہے جس سے آپ کا مال موویشی جو پلتے ہیں تو مال موویشی آپ کو کھات بھی دیتا ہے دھوڑ بھی دیتا ہے گوش بھی دیتا ہے ٹیکنیکل سپورٹ ہے تو یہ چیز ہماری پوری سپورٹ ہے آپ لوگوں کو اور آج کتر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا بڑا وہ مہم دینے کہ ہم نے کی دیا ایک پروچیکٹ کو پورے داصلوں میں کیا اور ہم آئیڈنٹی فائی بھی کرے ہیں لینڈ ریفانس میں میکسیمم ہم اسی اگریکلچر کے پرپس کری جائے کامون سازی نہیں ہے کامون سازی نہیں ہے کہ لوگوں کو اختیار دے جو لوکل گورنمنٹ ہم بنانا چاہے ہیں ہم یہ بنانا چاہے ہیں کہ جیسے ہر داؤں کی یہ کمیٹی ہے آپ میں سے جتنے بھی گاؤں کے ہیں بدلس کی کمیٹی ہے بوجی کی کمیٹی ہے رندو کی کمیٹی ہے میرے گاؤں کی بھی کمیٹی ہے ہر گاؤں کی کمیٹی بڑی تگری اور باستیار ہے تو یہ ہمارا لوکل گورنمنٹ ہے ہمیں کسی اور انگریزی طرز کے لوکل گورنمنٹ کی ضرورت نہیں ہے کہ جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ روڈز بھی میرا پیشن ہے ہم نے شندو روڈ کا شوٹر کا پاور پروچیکٹ سے بڑے پروچیکٹ خان صاحب کے پہلے سال میں لے گئے لیکن اب ہمارا ایک ہی جذبہ اور لگن اور یہ وعدہ ہے آپ لوگوں کے ساتھ کہ اگلے تین سال میں ہم انقلاب پرپا کر دیں گے ہماری پہلی ترجیح ہماری پہلی ترجیح اگری کلچر اگری کلچر اگری کلچر